السلام علیکم ورکم ٹو ریپن اجنبائی سمیرسی جیسا کہ آپ جانتے ہیں شروار کی میز ہمارا فومی لباس ہے اور بہت سے لوگ اسے مختلف طریقوں سے پہننا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بین پہننا پسند کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کولر پہننا پسند کرتے ہیں اب مین پوائنٹ اور ٹوپن یہ ہے کہ بین کے ساتھ کولر کف پٹی اور گھیرے کا کمبینیشن کس طرح کونہ سای ہے اور اسی طرح سے جو کولر ہے اس کا بھی کف کا پٹی کا اور آپ کی گھیرے کا آپ کے ساتھ کس طرح کا کمبینیشن ہونا سای ہے اگر آپ اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تینکی سو مچ اگر آپ بین پہننا پسند کرتے ہیں تو بین کے ساتھ دو طرح کے گھیرے پہنے جاتے ہیں ایک گول گھیرہ اور ایک سکیر شیپ میں نیچے سے سٹویٹ جو گھیرہ ہوتا ہے وہ پہنے جاتا ہے اگر آپ گول گھیرہ پہنتے ہیں تو آپ کچھ چیز کا خیال رکھنا چاہیے آپ کا جو بین ہے یہ بین بھی یہاں سے گولائی میں ہونے چاہیے جیسے کہ میں نے پہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی فنشنگ اسی طرح سے گولائی میں بیٹھ کے آپ کے گلے میں آنا چاہیے اور ساتھ میں آپ کی جو فرنٹ پٹی آتی ہے فرنٹ پٹی بہت ہی مہم پورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ فرنٹ لوگ پیش کرتی ہے یہ بلکل سٹرک شیپ میں ہونے چاہیے اور ساتھ یہ اگر آپ گول پہن رہے ہیں تو اس کی گولائی گول کروائیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پہنے ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو قفس ہوتے ہیں قفس آپ کے یہاں سے کرو ہونے چاہیے جہاں سے یہ گولائی آرہی اسی طرح سے گول ہونے چاہیے گول کھیرے کے ساتھ اور یہ چیزیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں گول کھیرے کے ساتھ یہ ہم نے گول رکھی ہوئی ہے کیونکہ میں نے گول گھرے پہنے ہوئے تو اس کے ساتھ اس کی سٹیچنگ گول ہونے چاہیے اور اگر آپ چورس گھرے پہنتے ہیں تو نیچے سے سٹیڈ شیپ یا سکیر شیپ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے کٹ والا شیروانی بین پہننا ہے بھٹی آپ کی نوکدار یہ چورس ہونے چاہیے اور یہ جو آپ کی قفس ہیں یہ کٹ والے ہونے چاہیے اور یہ جو آپ کی سٹیچنگ ہے یہ سٹیچنگ بھی یہاں سے چورس شیپ میں ہوتی ہے تو ان چیزوں کو آپ نے بہت سا خیال رکھنا ہے امید کہتا ہوں کہ آپ کو بہت سا چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ہو سکتا ہوگا بہت شکریہ آپ کرتے ہیں بہت شکریہ